بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس دوران لڑکے اور ایک لڑکی کے وہاں بہن رومانوی معاملات وہاں موجود ایک اور کرکٹ شائک نے اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے کے بعد انہیں سوشل میڈیا پر وائل کر دیا سوشل میڈیا سارفین اس ویڈیو پر ترہ ترہ کے کومنٹس کر رہے ہیں اور اس سے قبل بھی ملتان سٹیڈیو میں ملتان سلطان اور پشاور ظلمی کے درمیان میچ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش ہے جس میں ایک لڑکی کو جنسی حراسگی کا نشانہ بنایا گیا تھا اور مذکورہ لڑکی کی جانب سے شائکین میں موجود ایک لڑکی کے چہرے پر پاکستان کے قومی پرچم کا پینٹ کیا جارہا تھا کہ ایک لڑکی نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینس لیا اور اپنے چہرے پر پینٹ کرنے پر مجبور کیا اور سارفین نے نوجوان کی سرکت پر شدید تنقید کا بھی جس سے نشانہ بنایا تھا تو یہ واقعہ یہ جو ایسے واقعات ہیں آپ کو یہ یورپین کنٹریز میں دیکھنے کو ملتے تھے کہ کریکر سٹیڈیو میں ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں کو رومینس کر رہے ہیں اور بھی یہ واقعات پاکستان میں بھی نظر آ رہے ہیں کہ عوام میس دیکھ رہی ہے میں چرڑے لیکن یہ لوگ اپنی خوشگپی میں مصروف ہیں اور شریعہ ہم اس قسم کی گھٹی عرکت کر رہے ہیں جو کہ خاص کر ہمارے پاکستان میں ایسے چیزیں بالکل ایگزسٹ نہیں کرنی چاہیے تو جو محول یورپین کنٹریز میں ہوتا آ رہا ہے وہ اب پاکستان میں بھی ہے یہ ایک بہت شرمناک بات ہے ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے اسلام کے لیے کہ اگر آپ کو بھئی اتنی چڑھی بھی ہے تو آپ بہن باہر چلے جائے نا کہ ان شپکے کر لیں آپ سب کے سامنے لگے ہوئے ہیں تو یہ غلط چیز ہے ہماری طرف سے خیر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے میں اپنی رائے کا احسار کیتی نہیں چھو کمنٹ سیکشن میں اللہ حافظ